اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میرا نمہ حمد شبیر ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رنہ جمیل ڈری پاوم تو فرینڈز آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو میں چاول کے بارے میں بتانے والا ہوں جو پندرہ زیر و نو برائیٹی ہے کچھ جو لیٹ برائیٹی ہیں وہ جو پہلے کاشت کی ہوئی ہیں وہ اب تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں کچھ کٹائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور جیسے کہ ہم نے لیٹ کاشت کیا تھا لیٹ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو چاولہ بھی نسارہ ہو رہا ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ لیٹ بھی ہم نے بہت کیا تھا لیکن مجبوری تھی لیٹ اللہ کی طرف سے ہی ہو گیا تھا جی اور ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے پہلے ہی لگا لیا تھا چاول بارشوں کے اندر ہی لیکن آج ہماری جو کار کردگی ہے اس چاول کے اوپر جو ہم نے محنت کی ہے ماشاءاللہ سے رنگ لے آئی ہے جی اللہ حمدللہ باقی آپ لوگ دعاوں کی ضرورت ہے اور اس کا ریٹ بھی ویسے اوپر نیچے ہو رہا ہے تو پہلے سو اکی بائی سو پہ آگیا تھا چوویس پچی سو پہ تو اور اس کے بعد اب اس کا جو ریٹ ہے کل کا کوئی چونتی سو پہنتی سو کے حساب سے اس کا حساب سے اب چاول کا ریٹ بھی بہتر ہو جائے گا جی اللہ کی ذات بہتری کے لیے کرتی ہے انسان کے لیے ہم نے جو پہلے ورائٹی اب جیسے کہ جن لوگوں کی کٹائی ہوئی ہیں یا پھر جن کی تیار ہیں دس دن تک پندرہ دن تک کٹائی ہو جائیں گی تو یہ جو ورائٹی ہے جب یہ تیار ہو کے یہ بھی پندرہ زیرون ہوئی ہیں جب یہ تیار ہو کے آئے گی اس تائم تک کچھ ریٹ بھی بہتر ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ابھی کٹائی ہو کے سیل ہو رہے ہیں ان کا ریٹ ابھی کم ہے کیونکہ جو چیز آج کے دور میں خریدی جا رہی ہے ایک بار خرید لیں دوسری بات جب انسان خریدتا ہے اس کو تو اس ریٹ پہ نہیں رہتی اس سے ریٹ اپ ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز آج کے دور میں خرید لیں تو ایسے ہی ریٹ چال رہے ہیں گندم دیکھی جائے تو گندم بھی نیکسٹ مہینے اسی مہینے اس ہار سائیڈ پہ ہمارے جو دریائی علاقے ہیں اس سائیڈ پہ گندم کاشت ہونا شروع ہو گیا رایا وغیرہ کاشت ہونا شروع ہو گیا دسویں کی آخر گندم کاشت لوگوں نے کرنی ہے تیار ہو گیا نکوشک بھی تو ماشاءاللہ سے اب اس کا جو ریٹ ہے جو ہم نے کاشت کیا ہوا ہے انشاءاللہ امید بڑی ہے اللہ کی ذات پہ کہ وہ ریٹ اس کا ماشاءاللہ سے اچھا ہو جائے گا اس طرح بہتر تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ پیچھے ہم نے جتنا اب لیٹ کاشت کیا تھا لیکن اس کا پھال انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک نے دھی ہے اور ماشاءاللہ رزالٹ بھی بہتر آرہا ہمارے چاہت دہانی کا اور اس کے بعد لیٹ کٹائی ہوگا تو ریٹ بھی اچھا ہو جائے گا ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر دعا کرنے چاہیے تمہارے لیے دعا ضرور کیا کریں اور اس کے بعد جی طبیعت بھی بہت خراب تھی تو ماشاءاللہ سے اللہ کی رحمت ہوئی ہے جی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ہے اللہ کی رحمت ہوئی ہے ویڈیو بھی بنائی ہے ماشاءاللہ آج میں نے اور پہلے بھی میں کچھ طبیعت خراب تھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد کیونکہ آج کل موسم کی تبدیلی ہے تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہر انسان کی میرے حساب سے کوئی طبیعت تھوڑی سوڑی خراب ہے لیکن خیر میری تو بہت زیادہ ہو گئی تھی لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے ماشاءاللہ اور آپ لوگ کی دعائیں یہ دیکھیں جی بلکل ہمارے بلکل تیار ہونے والا دس دن کے اندر پندرہ دن کے اندر کٹائی ہو جائے گا تو اللہ پاک ان کے بھی محنت کو کام جاب کرے جی تو چاول بہت اچھا ہے جی چک کریں دیکھیں جی دیکھ سکتے ہیں جی یہ مجھے لگتا ہے یہ ورائٹی ہے جو بابا فرید والوں کی ہے یہ جو میں نے لگائی ہو یہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ لیں سائم سیڈ ہے ہاں جی اور ماشاءاللہ جی الحمدللہ جی اللہ کی بڑی رحمت ہے صرف میں نے چاول لگایا کہ چاول سیل کر کے میں مکہی پرچیز کروں کیونکہ مکہیوں کے اوپر بہت زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ کو پتہ کافی اچھے خرچے ہوتے ہیں تو فرینز اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ تو فرینز انشاءاللہ ملتے رہیں گے ایسے نئے نئے ویڈیو کے ساتھ تو ہمارے لئے ضرور دعا کیا کریں تو دعا ضرور کیا کریں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ